السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل ہم مسلمانوں میں کتے پالنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے غیر مسلموں کو دیکھ دیکھ کے اور ہم سوچتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ کتے پالتے ہیں اسی طرح ہم بھی اپنے گھروں میں کتے پال سکتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ کتے پالتے ہیں ان کو اپنے ساتھ چمٹاتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے ہیں اپنے بستر پر سلاتے ہیں حالانکہ شریعت اسلامیہ میں یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے بلکہ حدیث کے مطابق تو بلا وجہ شوق یا کتے رکھنے کے بارے میں یہ بتایا گیا ہمیں کہ اس سے ہمارے روزانہ عجر میں ایک تیرات کی کمی ہو جاتی ہے اور ایک تیرات وہ پہاڑ کے برابر ہے یعنی اتنا ہمارا روزانہ کا سواب کم ہو رہا ہے عجر کم ہو رہا ہے اتنا بڑا عجر اور سوچئے کہ کیا ہماری نیکیاں بھی اتنی ہوتی ہیں کہ جتنا بڑا عجر کام ہو رہا ہے اسلام نے تو صرف تین صورتوں میں کتے رکھنے کی اجازت دی ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی جانوروں کی رکھوالی یا شکار کرنے یا کھیتوں کی رکھوالی کی لادہ کتا رکھا اس کا روزانہ ایک تیرات عجر کام ہو جاتا ہے یہ تین صورتیں جس میں کتا تالا جا سکتا جیسے جانوروں کی رکھوالی کے لئے شکار کرنے کے لئے یا کھیتوں کی رکھوالی کے لئے تو ایسی تو ہوں ہمارے گھرے میں کوئی بھی صورتحال نہیں ہے سیکیورٹی کے لئے رکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی یہ مطلب اس میں بھی باہر رکھا جائے لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہے پھر بھی کتے پالے جاتے ہیں صرف اس لئے کہ دیکھا دیکھی لوگوں کے شوق میں حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رحمت کے پرشتے اس گھر میں داخل بھی نہیں ہوتے جس میں کتہ ہوئے تصویریں پھر کیا ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے اچھی ہے کہ ہم نے شوق یا کتہ پالا اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے شوق ہو یا ہمیں پسند ہو چیز وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اندر دیکھنی چاہئے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اجازت ہے اگر میرے شوق کی کہیں گنجائش نہیں ہے میرے دین میں تو پھر مجھے اس شوق کو چھوڑ دینا چاہئے نہ کہ یہ کہ صرف مجھے شوق ہے تو بس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دین کیا کہتا ہے یہ تو سراسر دین سے بغاوت والی بات ہے سرکشی کی بات ہے ہمیں سمجھنا چاہئے کہ اگر میرا دین کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا تو چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں میری ریو بھلائی ہے بہت سارے لوگیں سوال کرتے ہیں نہیں اس میں پھر کیا کباہت ہے پہلے ہمیں یہ سمجھا جائے تو چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے ایک کباہت اور وہ پتہ ہے کہ یہ اس کے لعاب میں نجاست ہوتی ہے اسی لیے اس کے جو جھوٹے کو یعنی کسی برطن میں جب کتا مو ڈال دے تو اس کو ساتھ دفعہ دھونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور سب سے پہلے اس کو مٹی سے مل کے دھویا جائے تو اس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا لعاب کتنا نجس ہے اور آج میں تو کل ہو سکتا ہے پتہ چل جائے کتنا بیکٹیریا ہے اس کے اندر اور یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لعاب میں جو بیکٹیریا وہ صرف مٹی سے صاف ہو سکتا تو رہازہ اس چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہئے کہ ہمارے شوق یا پسند یا نا پسند ہمارے دین کے تابع ہو اس کے اندر ہو اس سے اباب نہیں جائے تو اگر ہم نے وہی شوق کرنے کہ جو چاہے دین کے مخالف ہوں لیکن ہم نے ویسے ہی چلنا ہے تو پھر اللہ تعالی کی فرما برداری کیا ہوئی اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا ہوئی پھر تو اس کا نظر ہمیں پرواہی نہیں کہ رسول جو مرضی کہتے رہے ہم نے تو اپنا شوق پورا کرنا ہے لہٰذا ہمیں بچوں کو بھی شروع سے یہ اس بات سمجھانی چاہئے کہ ہم یہ اس قسم کی شوق ہم نہیں کر سکتے اگر ان کو پیٹ کا شوق ہو تو کوئی اور پیٹ لیتے ہیں جو جائز ہو لیکن ایسے پیٹ گھر میں نہ رکھے جائیں اللہ تعالی ہم سب کو حکمت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ